مردان کی آسمان ہمارے سیاسی قائدین میں عدم برداشت کا جو مادہ سامنے آیا ہے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے مثلا ایک دوسرے کے بارے میں تو باتیں کرتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کبھی محذب لوگ ڈرائنگ رومز میں بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے آج کل تو ٹی وی سکرینز پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اب ایک دوسرے کے بارے میں باتوں سے نکل کے پارلیمنٹ کو لانت دی جا رہی ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے دوسری طرف حکمران جماعت کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے لیڈرز بڑے قائدین ایک دوسرے کے خلاف توپیں کھولے ہوئے ہیں آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر جناب دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ اچر صاحب آپ نے وقت دیا ہم اسی ترتیب سے بات کریں گے آپ کے ساتھ پاکستان کی سیاست پر بات کریں گے اسطیفوں کی دھمکی اب اپوزیشن دے رہی ہے شیخ رشید نے آنانس کر دیا عمران خان نے ہنٹ دے دیا گورمنٹ کنسرنڈ ہے اس ڈیویلمنٹ سے دیکھیں جی یہ پہلے بھی اسطیفوں کی سیاست کھیل کے دیکھ چکے ہیں اس کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں بعد میں منتیں کر کے اپنے تنخواہیں اور ٹی ای ٹی اے مشکل سے انہوں نے حاصل کیا تو بار بار ان کو سمجھایا بھی گیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو معمول کی جمہوری عمل ہے اس میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی ہیں یہ باہر سے جب ایک دباؤ یا طاقت جن کو یہ ایمپائر کے نام سے بلاتے ہیں یا آج کل انہوں نے نیا ایک لقب دیا ہوا ہے نجومی کا پتہ نہیں کل تک شاید وہ فرشتے بن جائیں گے یہ بہتر جانتے ہیں عمران خان صاحب کے ان کی بات کرتے ہیں لیکن یہ اس وقت آ کے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور نہیں لیکن جس پلیٹ فارم سے ابھی انانس کیا اس میں تو چودہ لاشیں پڑی ہیں نا اس پلیٹ فارم نہیں ان چودہ لاشوں کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اے پی سی ہوئی پھر سترہ جنوری کے جلسے میں بات ہوئی نہیں ہے وہ ایکشلی ایک بہانہ دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہے اس واقعے پہ اس کی بار بار جو ہے ازار افسوس کیا گیا ہے اور لیکن یہ ہے کہ وہ بات عدالت میں نپٹائی جا رہی ہے اب عدالت میں کیوں لیکھ ہوئی کسی کو نہیں پتا ہے اس بات کا جس کا بات کا ہمارا میڈیا کا میرے خیال میں ایک یہ کومنٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو گھنڈا پور صاحب جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی درمیان ٹرائل کے عدالت کے سامنے جب گواہ آن جو ہے تقریباً چھے بھگت گئے اس وقت انہوں نے درخواست دی کہ میری پہلے یہ ایف آئی آر وہ پورا کا پورا مطن ہی تبدیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر کا اور ظاہری بات ہے جب پورا مطن تبدیل ہو جائے گا تو پھر ٹرائل میں پہلے اس نئی ایف آئی آر کی اوپر جرا ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو تین سال بعد زرداری صاحب کو یاد آیا یہ لیکن لیکن چور صاحب آپس کی بات ہے چودہ لاشیں تو ہیں مارنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیے کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو صدا تو نہیں ملی نا ایسے بلکل نہیں ہے وہ لوگ جیل میں ہیں تین چار لوگ ابھی تک جیل میں ہیں اور اس میں جہاں تک انہوں نے نامزد کی انویسٹیگیشن کے ذریعے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جو نجفی صاحب کی رپورٹ کا بہت چرچہ تھا وہ عدالت کی وجہ سے رکا ہوا تھا گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں وہ بھی سامنے آگئے شمار میں آگئے جب انہوں نے مانگی عدالت میں جا کے پراؤپر ویو میں آگئی اور پنجاب گورنمنٹ وہ بتائیں نا کس دن ہم نے عدالت میں ڈیلے کی ہے یا کہ ہماری وجہ سے کوئی پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے کوئی ارجنمنٹ لی گئی ہو ہمارا وکیل نہ پیش ہو رہا ہو ہم کوئی ہیلے بہانے استعمال ہو رہے ہوں کر رہے ہوں یہ رپورٹ بھی تو عدالت کے حکم پہ سامنے آئی یہ تو ان کو پیٹیشن کرنا پڑی جا گیا اور عدالت نہیں روکی ہوئی تھی عدالت نہیں روکی ہوئی تھی اور عدالت نہیں دے دی تو اس میں دیکھیں اس کا ثبوت کیا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں یہ انہوں نے کیس کیا پینما پیپرز کا یہ جو گرنڈپور صاحب ہیں یہ جو پی ایٹی والے جو ہیں اور اس کیس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی آپ وہ رپورٹ منگوائیں اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ جی آپ کا عدالت میں کیس ہے وہاں آپ نے مانگی ہے وہ دن دھیارے مانا کہ ہم نے مانگی نہیں ہے وہ رپورٹ اور جب وہ آ بھی یہ تو اس میں کیا نکلا ہے جو اتنا وابلہ مچا رہے تھے کیا ہے اس میں کوئی چارشیٹ ہے کسی میں کوئی ایسا ہے اس میں اوبزرویشنز ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا جو کسی بھی رپورٹ میں ہوتی ہے تو وہ عدالت ضرور دیکھے جی کون روک رہا ہے ان کو لیکن یہ تو انصاف تو نہیں ملانا ابھی تک بھئی میں آپ کو کیسے میں آپ سٹامپ لک کے دے سکتا ہوں رکا وہ انہوں نے دیکھیں نا پلیز انڈرسٹینڈ میں دوبارہ ارز کرتا ہوں شاید میں سمجھا نہیں پایا میں بہتر کوشش کرتا ہوں کہ یہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر داخل کروای تھی جو مدعی ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کہ اپنی ایف آئی آر دیوئی پہلی غلط تھی ہم نے غلط بیان نہیں کی اب ہماری کہانی یہ ہے گنڈا پور صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہماری تو ایف آئی آر انٹرٹین ہی نہیں ہوئی یہ بالکل غلط بات ہے اگر ایف آئی آر انٹرٹین نہیں ہوئی تو پھر گواہ کیسے بگت گئے مطلب بھونڈی سی بات ہے نا آپ ایسے کریں پلیز آپ اپنے ناظرین کو یہ بات بتائیں میں جگہ جگہ بتا رہا ہوں شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کوٹ کے ڈاکیمنٹ مگوالے مجھے بلالے میں لے آتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو اگر یہ ثابت ہو گیا پراچہ صاحب ایک سیکنڈ تو پھر ان کا کیا کردار ہے یہ حکومت اپنے طور پہ ان سے مل لیتی جا کے اے پی سی ہوئی ان سے مل لیتی حکومتیں تو ریچ آؤٹ کرتی ہیں حکومتیں تو اس طرح دیوار نہیں بنتی نا داریان صاحب نہیں 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 حکومت نے ریچ آؤٹ کیا کس لیول پہ ہر لیول پہ یہ جب یہ سیٹسپائی ہوئے تو یہ گئے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے گنبر نے کہا ویلن گوڈ آپ عدالت میں چلے جائے سیون ایٹی اے تو اس وقت کے آرمی چیف سے جب ملاقات ہوئی ڈاکٹر طاہر القادری کی جنرل راہیل شریف صاحب سے اس کے بعد سیون ایٹی اے انٹی ٹررسٹ ایکٹ کی سیکشن سیون تو اس کے بعد ایڈ ہوئی پہلے تو وہ بھی نہیں تھی تو وہ کنٹیسٹ بھی نہیں کی گئی تھی نا تو وہ کس نے لگانی تھی عدالت نے فردہ جرم چارج شیٹ کرنی تھی نا پولیس کرتی ہے نا اگر پولیس ناقص کار کردگی کرتی ہے تو عدالت میں سے حکم ہو جاتا ہے اس کا ایک منٹ میں ہی لگتا آج کل تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے دھر حقیقت یہ خود یہ سارا کر رہے تھے آپ آج بھی یہی کر رہے ہیں اور آپ ریکورڈ عدالت کا میں ہوا کے دیکھیں چلے آگے اسٹیفوں کی ہم بات کر رہے تھے اگر عمران خان جیسے اس دن ہنٹ کیا انہوں نے سترہ جنوری کے جلسے سے آپ کہتے ہیں فلاب شو ہے وہ کہتے ہیں کامیاب ہے جو بھی ہے لیکن اب بائیس تیس تاریخ کو ان کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں فرض کیا پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم اسٹیفے دیتے ہیں حکومت پارلیمنٹ کو بچانا بھی تو حکومت کا کام ہے بلکل لیکن یہ تو پتہ چلے نا کس بات پہ اسٹیفے دے رہے ہیں اگر تو یہ چودہ لوگوں کا کیس کی بات ہے تو وہ اگر عدالت میں چل رہا ہے کیس تو وہ سڑکوں کے کنارے پہ ہونا ہے یا وہ عدالت کے اندر فیصلہ ہونا ہے تو عدالت تو ازاد ہے اس کے آگے اگر ان کو ہم رکاوٹ دے رہے اس کی نشان نہیں کریں تو اگر وہ معاملہ انہوں نے خود رکا ہوا ہے تو پھر یہ بہانہ باز ہی نہیں ہے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں تو عریضہ ان بہانے کے لیے ہوں گے یہ قادری صاحب جو بلکل بہانہ چاہیے ان کو انہوں نے سینٹ کے الیکشن روک رہے ہیں یہ بنوچستان بھی بہانہ تھا وہاں سے بھی جو چار سیٹیں ملنی تھی اب وہ مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب باقی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے پراچس صاحب اس کی وجہ سے دیکھیں میں کھل کے بات کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک چال ڈالی گئی تھی ایک جال بچایا گیا تھا پینما کے نام سے اس سے پہلے جال بچایا گیا تھا منظم داندلی کے حوالے سے اس کے بعد یہ نیاب عدالتوں میں جال بچایا گیا اسے معاملہ شروع ہوا جو آپ کہتے ہیں نا وہ تو وہ تو اگست کی تیرہ طریق کو جب یہ یہاں پر آئے تھے اسی وقت آرڈر دے دیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور پھر ایک منٹ کے لیے اس وقت کے وزریانم کے خط کی بات ایک دفعہ نہیں اور اس پینما میں بھی یہی ہے نہیں سے لے کے آگست تک اگر وہ چار حلقوں کھولنے کی بات کرتے رہے یہ بات انفیکٹ بڑی بار ہو چکی ہے لیکن چونکہ اور وہ شکستو ریخت ہو گئے دیکھیں دانیال صاحب وہ ہوا لودرا میں الیکشن بائی الیکشن جانگیر ترین صاحب جیتے وہ الیکشن جانگیر ترین نہیں جیتا ایسے نہ کون جیتا ہے وان وفٹی فور میں کون جیتا ہے تین عرب روپے کا پیکج تو وزیرہ اس وقت کے وزیرہ آدم صاحب بھی پیکج ایک انانونسمنٹ ہوتی ہے ایک ڈیلیوری بھی ہوتی ہے راجہ صاحب آپ کو بھی بتا اب نہ کرے پیکج اسی لیے تھا آپ پلوچستان کی بات کر رہے ہیں ریولٹ تو آپ کی اپنی پارٹی میں ہوئی ہے جس کا کریڈٹ آپ لیتے تھے دیکھیں چار سال کریڈٹ لیتے رہے کہ سب سے بڑی ہماری پلوچستان میں ہم نے نیشنل پارٹی کے کم ایم پی ایز ہونے کے باوجود ہم نے ان کو باری دی گیارہ ان کے ایم پی ایز سے آپ کے بیس سے زیادہ تھے آج اگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کی قیادت کی بات نہیں مانے تو اس کا الزام پی ٹی آئی پہ پیپلز پارٹی پہ یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اور فورسز پہ یہ بھی تو ناجہز بات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پراجر صاحب کہ اس موقع پہ آ کر جب تین دھائی تین مہینے رہ گئے ہیں تو پھر کیوں یک لختی آگ بھٹک گئی ہے اور کیوں اور جماعتوں کے لوگ سینٹ میں آ کے اور اخباروں میں اور ٹیلی ویشن پہ آ کے یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں ناملوم لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور ہمیں مجبور کیا جا رہے ہیں یہ کیوں یہ ٹائم ان سینٹ کے ساتھ کیوں منسلک ہے آ جا کے کیوں یک لختی آگ بھٹک پڑی ہے جب ساڑھے چار سال یہ چلتی رہی ہے اور ہمارا برداشت کا مادہ کا آپ خود پس منظر بتا رہے ہیں کہ یہ کہ ہم کسی اور کو بھی بنانے کے لیے تھے اور ان کو باری بھی دھارے میں لانے کے لیے ان جماعتوں کے لیے لیکن ایم پی ایس تو آپ کو شکایت کرتے ہیں کسی ایم صاحب ٹائم نہیں دیتے تھے ادھر بھی مسئلہ تھا ادھر بھی لوگ مرکز میں آپ تو بیٹھیں ادھر بھی لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کو پتہ نا وہ ایک لطیفہ یاد آگیا کہ افریقہ میں جو ہے ایک تفتیش نہیں ہو پا رہی تھی تو وہ ڈھونڈ رہے تھے ہاتھی کو تو اندر جنگل میں گئے تو پنجاب پاکستان کی پولیس کو وہاں پلایا تو وہ اندر سے گدہ نکال لائے اور وہ گدہ بار بار کہا تھا میں ہاتھی ہوں میں ہاتھی ہوں میں ہاتھی ہوں پنجاب پولیس آپ ہی کی ہے یہ بات بلوچستان کی ہو رہی ہے میرے خیال آپ سمجھ لیے ہیں لطیفہ تھا پنجاب پولیس کا یہ پنجاب پولیس کے بارے میں یہ لطیفہ سنایا جاتا ہے کچھ چیزیں لبو لیجے سے کہی جاتی ہیں میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں بات ابھی ابھی آپ ایک کہہ رہے ہیں یہ جب پرائمیسٹر صاحب کا ووٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ زبان استعمال کی ہے پوری پارلیمنٹ کے لیے تو اس وقت گیٹ تک لوگوں کو فون آ رہے تھے کہ جی آپ نہ جائیں نہ ووٹ دیں ہمیں بتایا ہے لوگوں نے لوگ تو آپ کے اپنے دانیال صاحب وہ نہیں مانے اس لیے کہ بلوچستان میں معاملات بالکل اور ہیں آپ کو کیا کیا لے بلوچستان میں تو جیسے معاملات نبٹائے جا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے آپ پوری پاکستان جانتا ہے کہ وہاں پر ایک کوازائی سیویلین سیٹ اپ ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسی اپرائزنگ تھی اور ایسی دہشتگردی ہو رہی ہے اور اس کو کابو ڈالنے کے لیے اتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر تو بالکل ایک مفلوچ ہو کے ایک سلسلہ جو ہے چلتا ہے مجھے بریک کہا جا رہا ہے تو اس لیے ایک آخری جملہ تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چھانگا مانگا کے یاد دازہ کرائی جا رہی ہے نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پاکستان مسئلہ بنی لون نے ایک اندہ انداز سے یہ کوشش کی تھی چھانگا مانگا جس نے کیا تھا یہ وہی ٹیلی فون والے ہیں نہیں چھانگا مانگا آپ کے لیڈر نہیں نا یہی تو اس وقت جس طرح ابھی نون لیگ کی بنوچستان میں حکومت ہے تو آپ کے یہ نون لیگ نے کی ہے یہ وہی بات ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کی یہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی نے کل بڑی ہارڈ ڈیٹنگ تقاریر کی قومی اسیمبلی میں ادھر سندھ اسیمبلی میں آج بھی نسار کھوڑو بات کر رہے تھے اور ان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پیٹی آئی کے بارے میں سپیسیفیکلی بات کر رہے تھے یہ معاملہ ہے کیا اب ایک اور موقع ان کے پاس آیا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام لائف دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب دانیال عزیز صاحب وفاقی وزیر پیپلز پارٹی دوہزار چودہ کے دھروں میں پارلیمنٹ میں آپ کے پیچھے تھی وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت بچا رہے تھے پھر وہ ڈاکٹر تائر القادری کے ساتھ چلے گئے لیکن جو سترہ جنوری کو تقاریر ہوئیں اسپیشلی پارلیمنٹ پر لانت بھیجنے والی بات کے بعد پیپلز پارٹی نے یہاں قومی اسیمبلی میں بھی بھرپور اس کی مخالفت کی مضمت کی قرارداد پاس کروائی اور آج سندھ اسیمبلی میں بھی ایسا ہوتارہ نصار کھوڑو صاحب بولتے رہے کیا حکومت ریچ آؤٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو اپرچونٹیز ہوتی ہیں پالٹکس میں میرے خیال میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسیمبلی قنون کا جو اس کو آپ ریچ آؤٹ کہہ رہے ہیں یہاں تو کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں وہ واضح طور پر کہیں کہ یہ مسئلہ ہے یا اس کو حال کی طرف ہم نے لے جانا ہے اب جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے پہلے بھی دھرنا ہوا تائرال قادری کا 2013 کے الیکشن سے پہلے اس وقت بھی یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ڈیلے ہو اور نعرہ اس وقت یہ تھا کہ سیاست نہیں سیاست نہیں ریاست بچائے تو ریاست کے گلمے میں کوئن اس وقت ہارڈ ڈالنا تھا کوئی خدانہ خاصتہ کو حملہ ہو رہا تھا یہاں پر کوئی کیوں ٹانگیں کامپنی تھی ایک الیکشن آ رہا تھا نا جس میں سب انیلسٹ کہہ رہے سے کس کی ٹانگیں کامپنی ریاست کی وہ یہی کہا تھا نا تائرال قادری کی نہیں ریاست تو ما شاء اللہ ما جیسی ہوتی ہے مضبوط ہے ہمارا ہمارا ملک ما شاء اللہ مضبوط ہے تو پھر وہ کیوں نعرہ کہا اس نعرے کو تھوڑا سوچے نا کیا کہہ رہا ہے وہ کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ یہ کہہ رہا تھا نا تو ریاست کو خدانہ خاصتہ کیا ہو رہا تھا میں آپ سے اگری کرتا ہوں کوئی پرابلم تو تھی نا کیا ہو رہا تھا الیکشن آ رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے نواز شریف آ رہا ہے تو یہ اور پھر سو آپ کہتے ہیں کہ آپ پھر وہ سرگرم نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طائر القادری پیپلز پارٹی کے خلاف آئے تھے لیکن وہ نواز شریف کو روکنا چاہ رہے تھے اب یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب بائیس کروڑ روپے کے یہاں پر غصر خانے بنائے گئے سی ڈی اے کی جانب سے ابھی تک وہ کیس رولتا پھر رہا ہے کہ وہ ایکسپینڈیچر کیسے ہو گیا یہاں پر پانی کھانا ہر چیز فرام کی گئی اور پھر اسی خوبصورت کنٹینر میں پہلی دفعہ ہم نے جو دیکھا اس میں بارہ جماعتوں نے جا کے ایک معیدے پہ سائن کیا کہ الیکشن ملتبی کر دے اس میں صرف ایک جماعت نہیں تھی پاکستان مسلم نگنون اور وہی وہ الیکشن جیتی تو اس میں کتنا بڑا راکٹ سائنٹسٹ آپ کو چاہیے کوئی کی آر ایل لیبرٹوریز کا یا پاکستان اٹامک انرجی کا جو آپ کو بتایا کہ یہ کیا کھیل ہو رہا تھا ریاست کو تو کچھ نہیں ہو رہا تھا ریاست تو اس کو جمہوری انداز کو رکنا چاہیے وہ تو اس وقت کیونکہ ان کے پتا چاہے ایک منٹ لے کیونکہ ان کے پتا چاہے صدر ختم عاصف زرداری ختم وزیراعظم ختم وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے الیکشن ملتبی کریں یہ ان کے لفظ تھے اور پہلے اتصاب کریں ٹھیک ہے اور وہ فیل ہوا بری طرح اور اسی نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ صاحب پتا تھا آپ ڈکٹر طیر القادری کا نام واقعی ای سی ال پہ ڈالا جا رہے ہیں بلکل ان کا ہونا چاہیے ای سی ال کی اوپر نہیں ہونا چاہیے اور بات ہے چونکہ آپ کابینہ کے رکن ہیں ایک معزز کیابنٹ میمبر ہیں آپ تو ہمیں پالیسی بتائیں نا اپینین آپ کی میرے خیال میں اگر آپ قانون کے تقاضے پورے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ای سی ال تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو گرفتار ہونا چاہیے اس لیے کہ حکومت کے خلاف مدائرے کر رہے ہیں یا انصاف مانگ رہے ہیں یا پوزیشن کوئی کٹھا کر رہے ہیں بھائی میرا نام دانیال عزیز ہے میں قانون قائدے والا ہوں یہاں پر ایک عدالت ہے اس کو کہتے ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت وہاں کا یہ اشتہاری ہے سیون ایٹی اے کا طائر القادری اس لیے اس کو گرفتار ہونا چاہیے کیونکہ اس کی زمینیں بھاک سرکار کرک ہونے کا آرڈر ہو چکا ہے نہیں تو عمران خان کو بھی تو زمانتیں مل گئیں کل تین عراقین قومی اسمبلی کو بھی مل گئیں تو آئے نا کروائے زمانت اسی عدالت کا جس کو وہ رونا رو رہا ہے خود تو اس کے آگے اس کے مطابق چلے نا بات ہم پیپلز پارٹی کی کر رہے تھے اب پیپلز پارٹی کی کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے پھر بات ادھر چلی گئی لیکن جو میرا بنیادی سوال تھا پارلیمنٹ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے الیکشن ہونے ہیں پیپلز پارٹی بھی آخر کیوں ایسا ہوا آپ کی کچھ ایسی پالیسیز ہوں گی کہ عاصف زرداری دو آدار چودہ میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے وہ مجبور ہوئے کہ وہاں چلے گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ وہاں گئے ہیں دیکھیں الیکشن کا ایک محول ہوتا ہے آپ ہر ایک نے آپ کو علیدہ دکھانا ہے نمائیہ دکھانا ہے مختلف دکھانا ہے منفرد دکھانا ہے تو پھر ہی جا کے کوئی تغازہ کر سکتے نا کہ ہمیں ووٹ دیے جائے نہیں خاجہ سعاد رفیق نے کہا تھا نا کہ میاں صاحب کو غلط مشورے دیے گئے عاصف زرداری کے بارے میں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کے سامنے بیان دیا انہوں نے اتنے بڑا بیان دیا دو چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں میں پہلے وہ بات کرلوں جو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا تھا اور اس میں واضح طور پر کافی دنوں سے بلکہ یہ تو ابھی ایک حرکت ہوئی ہے نا کافی دنوں سے پیپلز پارٹی جو ہے کوئی ایسا موقع ڈھونڈ رہی ہے جس میں وہ اپنی کمپین کا آغاز کر سکے اور الیکشن کی طرف جا سکے تو وہ ایک معمول کا سیاسی کا عمل ہے لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے جو یہ عمران خان اور شیخ رشید بچارے گزپ ہٹ کے کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس اور کوئی چیز رہی نہیں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ چکوال کے الیکشن کے بعد ایک ایسا میسج گیا ہے کہ یہ تمام جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئے ہیں یہ نہ صرف ضائع ہو گئے ہیں برقس قوم میں اس کا ریاکشن ہے نونلی کے حق میں یہ جو جلسہ ہوا ہے کورٹ مومن والا جو ابھی ہونے کو جا رہے ہیں کل یہاں پر حریپور میں ہیں اس کے بعد اس 27 لیگ کو جڑا والا میں ہیں آپ کو نظر آ جانا ہے کہ قوم کیا آپ میسج دے رہی ہیں تو اب وہ جو اب اب اصل میں تو پھر آپ کو ڈرک اس چیز کہے جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے قوم میسج دے رہی ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کاپ رہی تھی یا سینٹ کے الیکشن کو ختم کروایا جا رہا ہے پھر تو آپ کو بالکل ڈٹ کے کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے کسی سادش کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جو بار بار آپ کی پارٹی آپ کے قائدین ہر پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈھر خوف ہے میں نے جو ٹانگیں کامپنے کی بات کہی تھی میں نے کہی تھی کہ تائر القادری نے جو نعرہ مارا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ تو آخر کار اگر ریاست بچ نہیں پا رہی تھی تو اس کی ٹانگیں کامپنے ہوں گی نا تو میں اس سوالے سے ہماری نہیں میں نے کہا نہ اس وقت کامپنے نہ اب کامپنے چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مسلم لیگ کے یہ رہنماء بڑے رہنماء ہیں وفاقی وزیر ہیں اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آپس میں پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے چودر نصار علی خان بمقابلہ پرویز رشید صاحب ذرا اس پہ ان کی رائے لیں گے ظاہر ہے ان کی اپنی اپینین ہے پارٹی امور کے حوالے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اسلامبادی سٹوڈیو سے اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر جناب دانیال عزیز صاحب پیپلز پارٹی کو ابھی آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ادھر ہی ہیں تحریک لبائک یا رسول اللہ مسلسل تیسرے چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے جتنے بھی بائی الیکشن ہو رہے ہیں پیر آف سیالوی شریف سرگرم ہیں عمران خان اسطیفوں کا ہنٹ دے رہے ہیں یہ ایک پریشر تو ہے آپ کی حکومت پہ آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں دیکھیں جی اس میں حکومتیں جو ہیں یہ اکا دکا یا اس طرح کے ڈسٹیبیوٹڈ پریشر سے نہیں بنتی یا ٹوٹتی اصل میں بات یہ ہے کہ الیکشن اب آگیا ہے سامنے صرف ایک دو ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الیکشن اپنی سرگرمی شروع کروا دے گا اور لوگ جو ہیں صاحب عوام کی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ان چار سالوں کے دران ہر قسم کا ہوچہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے کہ عوام کو بدزن کر دیں نونلی کے بارے میں یہ اللہ تعالی کی دین آپ سمجھ لیں یا اس قسمت والے کی سمجھ لیں بات یا پاکستان کی معیشت کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ عوام بدزن نہیں ہوئی بلکہ ہر موڑ پہ ابھی آپ وہ تاکتے ایکسپوز ہوئی ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ خود کہہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے یعنی جتنا یہ پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے بلوشتان کے کونٹیکس میں آپ بات کر رہے تھے میں اس کونٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ ہوگا کیا پھر تو فرض کریں اگر کرتے ہیں ایسی بات کون اگر ان جماعتوں کو جو کھت پتلی جماعتیں ہیں اگر یہ پہلی کی طرح پھر سے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے موگ ہی کھائی عوام سے تو کچھ نہیں ملا کٹ پتلی کیسے ہیں ایک پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے ایک کی پختونخواہ میں حکومت ہے بلوشتان سے آپ کی حکومت لے لی گئی وہاں ایک ایم پی اے وزیر اعلی بن گئے میں ان کو واقعی کٹ پتلی سمجھوں ان جماعتوں کو وہ خود کہتے ہیں کیسے میں کیا کہہ سکتا ہوں کیسے کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں جو انہوں نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اور کس طرح بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور کہ ان کے سہارے سے سب کچھ ہو رہا ہے جن کا نام جوید حاشمی ہے آپ میڈیا کے بہت بڑے ماشاءاللہ رکن ہیں آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کبھی کوئی ڈنائل آیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اس بات کا آن ریکارڈ ایک بھی نہیں آیا عمران خان نے کہا تھا کہ تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتا یہ ایسی بات ہے میں کامنٹ ہی نہیں کروں جب ادھر غلام مصطفی خر صاحب آئے تھے کنٹینر کی اوپر طائر القادری صاحب کے ساتھ اور اور لوگ بھی آئے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی انٹرگیو دے انہوں نے کہا ہم استعمال ہوئے جب انہوں نے پوچھا کن سے آپ استعمال ہوئے تو انہوں نے کہا ہے میں ان کے ساتھ سامنا نہیں کر سکتا اس وقت بود میں نے اکیلے کرنا ہے آپ کے پروگرام پر نہیں کرنا میں اس کا جواب نہیں دوں گا مجھے ڈر لگتا ہے یہ جو ٹیلی فون کالیں آ رہی ہیں سارا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹیلی فون کالیں آپ دوسری تیسری بات کہہ رہے ہیں کون کر رہے ہیں ٹیلی فون کالیں ظاہری بات ہے جی اگر ایک ایم این اے کا نون لی کا ایم این اے ہے یا ایک ایم پی اے ہے بلوچستان کا جو کہ نون لی کو ووٹ دینے کو جا رہا ہے جس جماعت سے بھی ہے اور اس کو رکا جا رہا ہے تو پھر وہ نون لیگ تو نہیں روک رہی ہوگی پچھلے دنوں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس طرح کی ایک بات کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان جو کہتے ہیں کہ پوری فوج کے بیاف پہ وہ بات کرتے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائیں مسلم لیگ نون سامنے بھی نہیں آتی چھپتی بھی نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ بہت سمپل ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ بار 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 ہوتا چلا آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور افسوس اس بات کا لگتا ہے براچہ صاحب کہ جو ہماری معیشت ہے تو پھر آپ کھل کے کہہ دیں جو اشارے کریں پھر آپ سمجھ دیں کہ فوج کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے نہیں ایک منہ میں جملہ مکمل کر دوں ایک بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو تقویت پچا سکتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے ہماری نوجوان نسل نوکریہ چاہتی ہے ہماری نوجوان نسل اور ہمارے جو فیملی ویلیوز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کی کمی ہو ایک سیکنڈ لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ ہو پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پہ گامزن تھی تو ثبوت آپ رکھ دیں نا سامنے ثبوت عوام کو سب پتا ہے جی آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ کورٹ مومن کے جلسے میں آ رہے ہیں یہ چکوال جو ہے یہ کہاں سے ریکروٹمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے چکوال اور جیلم اور اٹک سے ہوتی ہے امران خان بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ میرے جلسے بہت بڑے ہیں پیپلز پارٹی کا اسلامباد کا بڑا جلسہ ہوا امران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہیں تو حکومت سامنے رکھ دے میں جلسے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو بات کر رہا ہوں وہ الیکشن کی جو چکوال میں ہوا ہے وہ جلسہ نہیں تھا وہ لبیک شبیک یہ سب ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود وہ دگنی لیڈ آگئی وہ فیل ہو رہے ہیں فوملے میں کیا کروں نہیں فواد چودری صاحب اسی ہزار ووٹ لے گئے جیلم سے آپ پوزیشن میں رہتے ہوئے نہ فیڈل گورنمنٹ نہ پروینشل گورنمنٹ پھر بھی اترا اسی ہزار چودری صاحب آپ چودری صاحب ایک الیکٹرل پالیٹکس کا حصہ ہیں اسی ہزار ایدہ یوج ووٹ سن لیں وہ اسی ہزار ووٹ آج لیں گے بلکل نہیں لیں گے یہ چیز بدل چکی ہے قوم سمجھ چکی ہے چلیں الیکشن ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب وہ تو کبھی کانسلر بھی نہیں الیکٹ ہوئے اسی ہزار تو لیے نا اسی ہزار ووٹ لیے نا آپ کو اچھا نہیں لاب رہا ہوگا آپ کے مخالف ہیں آپ کی وزارت کے لیے تو دعا کرتے ہیں مبارک بھی دی ہے اسی ہزار تو ووٹ لیے نا حقیقت یہ ہے چودری صاحب چھوڑے کہ وہ میر بنا ہو یہ تو بڑی چیز ہے اسی ہزار ووٹ اس کا نہیں تھا یہ بائی الیکشن ہے بہت ساری طاقتیں بہت ساری طاقتیں اس میں پیر انیس حیدر صاحب ہیں اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں جو جلال پر شریف کے گدی والے ہیں میں نے تو فنگر ٹپس پہ ہے جیلم وہ ساروں نے جمع ہو کر چونکہ اپوزیشن ایک طاقتیں چکے اس میں فواد چودری کا کوئی کمان نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ایک منگ لیے فواد چودری نہیں وہ ایک حادثہ تھا جو کہ خاص حالات کی وجہ سے پیٹا ہوگا اس میں ان کا کوئی کمان نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر بڑے سینئر رہنما ایک دوسری کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں آج سنا خبریں آئیں میڈیا سب میڈیا نے اٹھایا کہ میاں شہباز شریف نے ایک پروپوزل دی ہے کہ میاں محمد نواز شریف دونوں کو ساتھ بٹھائیں چودری نصار علی خان کو بھی اور سینئر پرویز رشید صاحب کو بھی وہ اس معاملے کو تھنڈا کریں لیکن میاں شہباز شریف نے اپنا وزن چودری نصار علی خان کے پلڑے میں ڈال دیا دیکھیں جی کوئی بھی بڑی جماعت ہو اس میں اختلاف رائے ہوتی ہے اتفاق کی بات ہے کہ کبھی اس کا ٹیمپرچر بڑھ جاتا ہے کبھی اس کا ٹیمپرچر کم ہو جاتا ہے میرے خیال میں جب بھی کوئی شکایت ہو تو ظاہری بات ہے جو استیفہ تھا وہ تو پریز رشید صاحب کا سامنے آنا پڑا اور اس کے بعد جو ساری صورتحال آفٹر ماہت ہے اس کا آج آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایشو کہاں ہے ابھی پرسوں ابھی پرسوں چودری نصار علی خان نے مطالبہ کیا آپ کے ایم اے نے سابق وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کی ریپورٹ سامنے لیں آنی چاہیے یا نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک میمو گیٹ بھی تھا ٹھیک ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں بیان کیا کر رہا ہوں ایک میمو گیٹ بھی تھا آج وہ کدھر گیا اس ہے نا کانی جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں کہ پاکستان بس کرنے کے کنارے ساتھ کوئی گرفتاری ہوئی یہاں پر ویڈیو لنک پر تفتیشیں ہو رہی ہیں اور ہیلیکاپٹر سے ٹانگیں کھینچ کے اتارا جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کوچھ ہم سنتے رہے کوئی رولہ نہیں اب میں میری ایک میرے سننے اسی طرح وہ ڈان لیس کا کہاں گیا سارا کچھ تو ریپورٹ لے آئے نا سامنے یہ چیزیں نہیں آپ کے اپنے پارٹی رینما کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ سامنے آنی چاہیے اور اگر اس ریپورٹ میں ایک منٹ کے لیے اس ریپورٹ کے پر ایک تو بہت بات چیت ہوئی ہے لیکن اگر اس ریپورٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ منظر عام پہ نہ آ جاتی چودری نصار علی تو کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ سامنے آ جائے ان کو پتہ پروید رشید صاحب کے بارے میں تو وہ خود ہی تو اس کے ذمہ دار تھے چودری نصار علی خان جی کیس چیز کے ریپورٹ کے چھاب دیتے چودری نصار علی خان ذمہ دار تھے اس ریپورٹ کے میرا مطلب ہے کہ انٹیریئر کے ذریعے سے سارا کچھ تھا نا مطلب انہوں نے انکوائری تو نہیں کی تھی لیکن آخر کار اگر حکومت کا کوئی محکمہ ذمہ دار تھا اس حوالے سے تو میرے خیال میں تو وہ ہی تھا جہاں تک وہ خود بتاتے یعنی ان کو چھاب دینی چاہیے تھے یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا نا تو اگر وہ آج کہہ رہے ہیں پروید رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں چودری نصار علی خان ہم اکٹھے سیاست میں رہے ہیں لیکن ہمارے دونوں کے راستے اور تھے وہ چودری نصار علی خان فوج کے ذریعے آئے اور میں ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے آیا آپ اگری کرتے ہیں میرے خیال میں جی تاریخ واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چودری نصار صاحب کا خود یہ بیانیہ ہے کہ ان کے بہت سارے خاندانی رشتے ہیں فوج کے ساتھ اور پروید رشید صاحب کا یہ بیانیہ نہیں ہے اب بظائر تو یتنا مجھے تو معلوم ہے باقی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا لیکن چودری نصار علی خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور غیر سیاسی انارثر کی مرضی پارٹی پر مسلط نہیں کی جا سکتی میرے خیال میں جی یہ ان کا اپنا بیانی ہے یہ آپ بہتر انہی سے سوال پوچھیں لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو بھی کسی بھی پارٹی میں اگر کوئی ورکر ہو اور وہ اپنا لوحہ منوائے اور پارٹی میں وہ کارنامے کر دکھائے جو کہ تمام پارٹی میں جمع شخص یا کوئی بھی شخص سے واحد نہ کر سکے تو پھر ان کو سلام پیش کرنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کی یعنی چودری نصار علی خان نے یہ بات مریم نواز کے بارے میں کی اور آپ سلام کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں مریم نواز کو کہتا ہوں کہ جو کام وہ کر سکیں اور جو انہوں نے کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا پرائیوٹائزیشن پی آئیے کے حوالے سے بہت اعتراضات آ رہے ہیں وقت بھی جا رہا ہے بٹ میں ضرور یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعتراضات آ رہے ہیں قومی اسیمبلی میں توجہ دلاو نوٹس آگئے کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے ایک قانون بنا پاکستان میں پی آئیے ایکٹ اسی اسیمبلی نے بنایا وہ یونانیمس نہیں بنا جوائنٹ سیشن کے دوران ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی رکھی گئی انہوں نے یونانیمس نہیں سائن کریا میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے آپ بتائیں کہ میں اور کیا اس میں ٹائم کی پبندی لکھی ہوئی ہے اس میں ایک ویلیٹی پیریٹ لکھا ہوا ہے جو کہ اپریل کی پندرہ طریقہ ایکسپائر ہو رہا ہے اس سے پہلے میں نے کچھ اقدام لینے تھے میری ذمہ داری ہے میں وہ آئینی قانونی ذمہ داری جو تمام پارلمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اس کو نپٹا رہا ہوں تو سیاست میں کھیل رہا ہوں یا وہ کھیل رہا ہوں کتنا کام کر چکے ہیں آپ اس ایشو پر مکمل ہے کام پی آئیے کی پریفٹائزیشن کا کام مکمل ہے کام مکمل ہے سٹیٹ انٹیٹیز جتنی ہیں سب ہیں سب ہیں یہ پاکو وغیرہ سٹیٹ انجینرنگ میں آپ کو بتا دے تو مہاری گیس بھی تیار ہے ایس ای می بینک بھی تیار ہے جو ایچ ای سی اے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے ہیوی الیکٹرانک کامپلیکس ہے جو اس کے بعد سٹیل میل بھی ایک اوپر دن رات کام ہو رہا ہے پی آئیے کے اوپر کیونکہ یہ چھ سو ارب روپے پاکستان کا سلانہ ضائع کر رہے ہیں یہ پاکستان کو شکست و ریک کر دیا اگر ہم ایشن ٹائگر نہیں بنے تو اس زیاہ کی وجہ سے نہیں بنے یہ چھوٹی موٹی جو امروز اسیمبلی میں نہیں بیٹھ جگی جی گاڑی کس کے پاس کتنی ہے یا کونسی فلائٹ پہ گیا ہے یا کونسی ٹرپ پہ کتنا پیسہ لگا ہے چھ سو ارب روپے اس ملک میں اوسطاً اگر پچھلے اور آبی کے نمبر آپ ملائے تو ایک سو ازلاں ہیں اس کا مطلب ہے ہر زلے میں ہر سال چھ ارب روپے انویسمنٹ ہونی تھی پارکسن پلے گراؤنڈ میں سکولوں میں اسپتالوں میں سڑکوں میں آپ کنونٹ کریں نا پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے تو اپروف کیا ہوئے میں آپ کو تیرے اعتراض کے وہاں رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ چوزری دانیال عزیز صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین ہم نے پالیٹیکس پہ بات کی بٹ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بھی میں نے ضرور ان سے سوال کیا اور چاند ادارے جو ان کو یاد تھے انہوں نے بتا دیئے بٹ بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان ریلویز پی آئی اے سٹیل میلز ہیوی الیکٹریکل کامپلیکس ٹیکسلا اور دیگر اپنے میزمان شوقت پراچہ کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ